بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہٹکے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور بہت مزیک ہوتی ہیں اگر تو آپ وہ فلیور مس کرتے ہیں اپنے کھانوں میں جو ریسٹورنٹ جیسا ہوتا ہے یا ہم اپنی نانی اور دادی کے زمانے میں جو کھانے کھایا کرتے تھے ظاہر سی باتیں آج کل وہ ہم سے بنتے نہیں ہیں کیوں نہیں بنتے کیا مسائل ہوتے ہیں کیا ایسی ٹپ سے ہمارے اس پروگرام میں وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں روایتوں سے بھرپور جو ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہٹکے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مزیک ہوتی ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی کمیونٹی سے ہوتا ہے پاکستانی کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں ہر علاقے میں بہت ساری ریسپیز بن رہی ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی مقصود علاقے سے ہوتا ہے وہ ریسپیز ان علاقے تک محدود نہ رہیں اس لیے ہم اپنے شو میں الگ الگ جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے اس پروگرام میں بلاتے ہیں وہ ککنگ ایکسپرٹ جن کا تعلق کسی نہ کسی علاقے سے ہوتا ہے وہ اپنے اس علاقے کی سیکرٹ ریسپی ہمیں یہاں آ کر بتاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ہماری جو شیفیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہماری کچن میں کیا بنا کر ہمیں کھلا رہی ہے جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے مونہ ملک اسلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں بہت اسی ہوں بہت تیاری لگ رہی ہیں مرشلہ سے مونہ آپ کا تعلق کہاں سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں میں لہور سے بلون ہوں لہور سے بلون کرتی پنجابی ہیں جی جی میں پنجابی تو ہمارے اس کچن میں آج آپ کیا بنانے والے ہیں فش دیکھ کے مجھے بتا تو چل کیا کہ کچھ اچھا سی فوڈ بننے والے ہیں کیا بننے والے ہیں آج بنے گا ڈھاکا فش فرائے ڈھاکا فش فرائے آپ پنجابی ہیں اور لاہور سے آپ کا تعلق ہے اور فش جو ہے وہ آپ ڈھاکا فش بنانے والے ہیں یہ کیا کامبینیشن ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا بیسکلی یہ ایسا کچھ ایس اج دی ہیں کہ بس مہی پہ کھایا جائے گا یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے پنجابی جو فش بنتی ہے وہاں پر اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اور یہ ڈھاکا فش کا جو ٹیسٹ ہے تقریباً ملتا جولتا ہے اچھا ناظرین کے لئے مجھے بتائیں کہ ڈھاکا فش کہاں سے بنگلہ دیش سے جی جی بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکا وہاں پر کھائی جاتی ہے وہاں کی ریسپی ہے تو آپ ایز سٹارٹر وہاں پر لوگ یہ کھاتے ہیں اچھا یہ سٹارٹر وہاں پر یہ سرف کی جاتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے سیکھی کہاں سے یہ میں نے سیکھی ایسے کہ جیسے میرے ہزبینڈ لے کے آئے تھے اوکے تو اچھی لگی گھر میں سب نے کھائی سب کو پسند آئی بچوں کو بہت پسند آئی کیونکہ میرا بیسکلی یہی ہوتا ہے میرے گھر میں جو میرے بچوں کو پسند آتا پھر وہ چیز میں کودھی ٹرائے کرتی ہوں کہ بناوں اس کے بارے میں سرچ کرتی ہوں تو آپ کے ہزبینڈ کسی ایسے ہاں سے آئی تھی اچھا 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 کہیں سے آئی تھی تو آپ نے اس کو کھایا تو آپ کو بہت مازے کی لکھی بچوں کو پسند آئی نا کیونکہ بچے 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 نا فش نہیں کھاتے ٹھیک ہے تو فش نہیں کھاتے لیکن بچوں کو یہی کہہ کے کھلایا گیا تھا کہ چکن کھا لیں اچھا تو پتے چلا یا نہیں چلا چھوٹے لوگوں کو ابھیوں نہیں پتے اس کو اس کو یہ چکن کھے کے کھلایا کیونکہ بچے نا فش کا نام سرکتے تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں نہیں یہ اسی ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے بنایا جاتا ہے اس میں سمیل بھی نہیں ناجرین تو دیکھیں پھر اس میں سمیل نہیں آتی اور یہ بچوں کو کھلا سکتے بچوں کو کھلا سکتے تو پھر آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی مرنیشن کریں گے یہ ویسے تو یہ جھڑ پڑ ریسیپی ہے اس کے لیے کچھ ہمیں لامبا پروسیجر کچھ نہیں اس میں ہم نے ہاف کے جی فش لینی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے فش کون سی لی ہے کوئی بھی جو سب سے اچھی جو فش جو ازیلی آویلیبل ازیلی آپ کو مل جائے وہ ٹھیک ہے پر جو پرسنلی ہمارے گھر میں پسند کی جاتی ہے جو مجھے بھی پسند ہے سب کو پسند ہے وہ ہیرا وہ سب سے بہترین اور ٹیسٹ میں بھی بہترین ہے کیونکہ یہ فش ایسی چیزیں اس کے اوپر ہم کوٹنگ جتنی بھی جو بھی اچھی سی اچھی کر لیں اگر اگر فش کا جو اپنا فلیور ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو جتنے ہی مرزی ہم میند کر لیں گے پتہ نہیں چلے گا چیز کھا رہے ہیں پھر آپ کوئی اور فش بھی اس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بونلیس ہم نے فش لی ہے مرینیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم ون ٹیبل سپون اس میں جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اوکے ون ٹیبل سپون اس میں ہم نے لیمن جوز ٹھیک ہے لیمن جوز لیمن جوز فش میں لیمن ڈالنا ضروری کیوں ہوتا ہے اس کی ایک جو سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمارے بیس لیمن جوز نہیں ہے تو ہم اس کو سرکا لگا دیں ایک تو یہ کہ فش کو جب ہم واش کرتے ہیں تو اس کو ہم سرکا لگا دیتے ہیں تو ایک توہ فش کی سمیل بھی ہتم ہو جاتی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پہلے سرکا لگا کر دیا تھا پھر اس کو واش کر دیا تھا تو پھر اسے اس کی سمیل اور ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فش کیونکہ بہت سوفت ہوتی ہے تو اگر اس میں ہم لیمن جوز یا سرکا ڈال دیتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ٹوٹتی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے اور ایک سمیل اس کی جو ایک بہت سرونگ سمیل اس کے لیے اس کے لیے اس پہ 1 ٹیسپون ہم نے ٹھیک ہے 1 ٹیسپون یہ ہے یہ ہے چیے مسترد پیسٹ یہ کنا ہے؟ یہ 1.5 ٹی سپون ہے یعنی اگر آپ نے یہ بڑا سپون ہے تو یہ ایک 1 سپون یہ اس کا 1 سپون لے لیا ٹھیک ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے مسترد پیسٹ مسترد پیسٹ کا بھی اپنا ایک فلیور ہوتا ہے جی جی اس کا تو زبردستہ فلیور یہ بس آپ کو یہ کہہ رہا ہے یہ اپنی ویریشن ہے کچھ ایسا ایس سچ نہیں ہے کیونکہ میرا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں میں ریزیپی ایس ایس نہیں خود سے ویریشن کرنا چاہیے انسان کو خود سے کچھ نہ کچھ الگ سے الگ کرنا چاہیے لیکن جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ جی اس میں کچھ ایڈ کریں اپنی مرضی سے تھوڑا سا اس میں تو اس ہی ساپ سے یہ بنتا ہے فش تو ایسی ہے کہ اس کو زیادہ نہا بھی کچھ بھی لگائے حالی یہ سالٹ اور بلیک پیپر لگا کے بھی کریں گے تو وہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا چاہیے ایک جائے گا ایک جائے گا ایک جائے گا ایک سارے سپائسز ڈال کے ایک ڈال کے اور اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو مکس مرینیشن اس کا جو ہے وہ کتنی دیر تک رکھیں گے اس کو مرینیٹ کر کے نا یہ جیسے یہ پارٹ ہے نا ہمارا اس کو ہم مرینیٹ کر کے نا 30 مینٹ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ فش کے اندر تک نہ تھوڑا سپائسز چلے جائیں گے اور ٹیسٹ اندر تک ویسے بھی اس کو 30 مینٹ تک رکھنا ہے یا زیادہ دیر تک رکھ ستے ہیں رکھ ستے ہیں اس کا یہ کہ جب ہم اس کا وہ اوپر والی کوٹنگ کر دیں گے نا وہ کوٹنگ کر کے پھر ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جب ہم نے یوز کرنا نکالیں اور فریز کریں ٹھیک ہے تو جب تک یہاں فش مرینیٹ ہو رہے ہیں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائے گا نہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا روایتوں کی لذت میں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا جی ناظرین تو بریک سے واپس آ گئے ہیں روایتوں کی لذت کی کچن میں آج بن رہی ہے ڈھاکا فش مونہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے فش کو مرینیٹ کر لیا تھا آگے اس کا کیا پروسیجر رہے آئیے پوچھتے مونہ سے جی مونہ جی اس کے لیے ہمیں اب اس کی ہم نے مرینیشن تو ساری کر لیا اب اس کے لیے ہم کوٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ہمیں 3 tablespoon میدہ لیے ٹھیک ہے 2 tablespoon کون فلاور اور یہ ہے بیکنگ صوڑا ٹھیک ہے یہ کیا ٹائٹ کریں گے یہ 1 pinch زیادہ نہیں چاہیے جس اس کو کرسپی کرنے کے لیے اس کی کوٹنگ کو یہ 1 pinch یہ اس کی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس میں کون فلاور میدہ اور بیکنگ صوڑا بیکنگ صوڑا 1 pinch ٹھیک ہے تو اس کو اور سیسمی سیڈ ہوگی اس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی جو مین یہ ہے سیسمی سیڈ یہ کتنا ایڈ کریں گے یہ 2 سے 3 tablespoon 2 سے 3 tablespoon ٹھیک ہے اس پہ یہ جائے گا ٹھیک ہے وائٹ پیپر ہایڈ پیپر ہایڈ پیپر ہایڈ پیپر ہایڈ پیپر اور یہ بن گئی ہے فش کے لیے کوٹنگ ہم نے اس میں کیا تھا تھوڑا سا کم اس کی کوٹنگ کے لیے ہایڈ پیپر تھوڑا سا کم اس لیے کہ ہم نے فش میں آلریڈی ایڈ کر لی ہے سالٹ اس میں جائے گی یہ چیلی فلیکس ٹھیک ہے ریڈ چیلی فلیکس ہو گئی کوٹی وی لال مرچ یہ کتنی ایڈ کی ہم نے یہ ہم نے ہاف ٹی سپون ہی ٹھیک ہے ان سب کو اگر آپ زیادہ پیسی پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نورمل بنے گی زیادہ سپائیسی نہیں ہے زیادہ سپائیسی نہیں ہے نورمل آئی ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں مکس ہو گئی یہ میں آپ کو زیادہ سیٹ کر دوں جی ناظرین تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے فش کو ہم نے مارینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو بھی فلیور ہیں وہ فش میں آج ہیں اور اس کے لائے کوٹنگ بھی ہم نے تیار کر لیے مونا آگے ہم کیا کرنے والے اب جیسٹ ہم اس کو اس میں ڈپ کریں گے یہاں تو دیپ کریں گے میں تو فولی اوپر ڈال دیتی ٹھیک ہے تو آپ دال دیپ کریں گے جیسے آپ کرتی ہیں ویسی کریں گے اس کو اس میں مکس کریں گے اور اس کو دیپ رائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے میلا کون فلار اور بیکنگ سوڈا اور ہم نے اس میں جو بھی ایڈ کئیے تھے ان سب کو ہم اس فش میں ایڈ کریں گے ان سب چیزوں پر اس میں ٹھیک ہے اور اور آئیل کو بھی ہم نے رکھ دیا تھا سٹوف پہ تاکہ اچھے سے گرم ہو جائے اور فش ہم جلدی سے فرائے کر کے اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ کس طرح کی بنکی یہ نکلنے والی ہے اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کیا بنا لیتی ہیں آپ اچھا میرا جو جو چیز بنایا ہے جو چیز بنایا ہے دل سے بنے اور اچھی بنے آپ کو اس کی فرمائش تو بچے کرتے ہیں اور کون سی ایسی چیز اس کی فرمائش میرے گر میں جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں وہ جنگ فوڈ ہی زیادہ کھایا جاتا ہے تو برگر، پیزا اب یہ ہے کہ پیزا بہت زیادہ بچوں کو بھی پسندہ تو پیزا وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہی زیادہ بنتی ہیں بلکل بچے تو چیزیں پسند کرتے ہیں لیکن اگر بچوں کو دال اور سبزی کھلانی ہو تو اس کے لئے پھر آپ کیا کرتے ہیں دال اور سبزی وہ بھی اچھی اچھی نئی نئی ویریشن کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ نا کچھ چیزیں دی جاتی ہیں کہ یہ سب ہوگا اس میں کیا بنا لیتی ہے جیسے یہ کہ دال بنتی ہے تو دال کے ساتھ وہ بنا دی جاتی ہیں وہ مرچیں فرائی وہ ہوتی ہے وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے بچوں کو بچوں کو بچوں کو جیسے وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے تو پراتھی ایسے الگ لگ ویریشن کے ساتھ بنا کرتے ہیں تو کیا سبزی والے اور پراتھی بھی بنا لیتی ہیں بلکل ایسے اس کے اندر میکس کر کے نا دیفرن ڈیفرن ڈیفرن بیریشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے بلکل سائی ٹھیک ہے تو میکس ہوگی اس کی جی بس اس کا میکس ہوگیا اب یہ جیسے یہ اس کی اس حالت میں ہم اس کو جیسے ہم نے فریز کرنا ہے جیسے آپ پوچھ رہی تھی اس کو ہم فریز نہیں اس کو یہ اس کا سنگل سنگل لیں گے لیں گے اس کو ایسے رکھتے جائیں گے اوپر بیکنگ شیر ساتی ہیں وہ اکھلی جیسے ہمارے گھر میں کوئی بھی پیپر وغیرہ کچھ بھی اوٹھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سٹک نہ ہو جائے وہ رکھ کے زیادہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس حالت میں اس کو فریز کیا جا سکتے ہیں کتنے دن ٹک فریز کیا جا سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کیونکہ کئی دفعہ تو ہوتی ہے زیادہ بھی آجاتی ہے زیادہ مقدار میں بھی آجاتی ہے تو مہینے سے بھی زیادہ میں رکھا ہے اور نکالا اللہ یسا کچھ بھی نہیں لیکن میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر آپ نے جتنا نکالنا ہے اتنی قانٹیٹی میں اتنا ہی کیونکہ جب اس کو ہم فریز کریں گے نا تو وہ اتنا ہی جیسے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کتنی چاہیے تو ہم اتنا ہی نکالیں گے اتنا ہی جیسے چھوٹ چھوٹے ہم نے پیکٹ بنا کر رکھیں کیونکہ اگر بہت ساری ایک ساتھ رکھتی جائے گی اس کو نکالیں پھر اس کے بعد اس کو ملٹ کرتے ہیں اور پھر سے فریز کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے وہ پانی پانی سا ہو جاتا ہے تو جتنی use کرنی اتنی قانٹیٹی میں ہی اس کو فریز کر دیں اب یہاں ہم کیا کرنے والے جس اس کو ہم نے فرائی کریں گے ہمارا آئل ہمارا پری ہیڈ ہو چکے تو ہم یہاں پہ فش کو فرائی کرتے ہیں جب تک وقت ہوا ایک چھوٹے سی بریک کا تو کہیں جائے گا نہیں مزیدار سی ڈھاکا فش یہاں بن رہی ہے ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بعد روایتوں کی لزد کی کچھن میں آج بن رہی ہے ڈھاکا فش بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کی کوٹنگ اور میری نیشن کر لی تھی اور آئل گرم ہو گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہم نے فرائی کرنے کے لیے رکھتی ہے اور کچھ ہم نے نکال لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جو گولڈن براؤن کلر اور اس کی خوشبو اتنی مزے کی آ رہی ہے آئی مر سے کہ آپ کو اپنے گھر میں یہ ٹرائی کرنے چاہیے مناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو فش نکالی ہے تو آئل کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے کچھ ٹپ بتا رہی ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے ہم نے جب بھی کوئی چیز ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو آئل کا تو ہے جتنا بھی ہم اس کو کر لیں وہ نکالتا ہے تو اس کے لیے ٹیشو ضروری ہے ٹھیک ہے ٹیشو رکھ دیا تو تاکہ وہ آئل اس میں ابزورب ہو جائے تو پھر سرک کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ٹپ مل گئی جناب آپ کو کہ آپ کوئی چیز ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو ٹیشو کو بچھا لیں پہلے تاکہ اس میں جو ایکسٹر آئل ہے وہ ایبزورب ہو جائے جی مونا تو اب مجھے ہی بتائیں کہ آپ کو ریسٹورن کا کھانا کیسا لگتا ہے ویسے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو باہر جا کے کھانا کھانا پسند دیا گھر میں رہ کے کھانا بنا کے سب کو کھلانا زیادہ پسند ہے وہ بہت پسند ہے وہ زیادہ پسند ہے مجھے یہی ہوتا ہے کہ جو بھی گھر پہ بناو اور کھلاؤں وہ نے اس کے علاوہ کیا ڈھاکا کی کوئی اور ڈھش ہے مجھے ہی بتائیں کہ جو آپ بنا لیتی ہوں فیش کا ہی ہے مجھے زیادہ جو ابھی فیش ہی زیادہ فیمس ہے فیش ہی وہاں کا اتنا ہے ابھی جیسے ہم نے یہ فرائے کیا ہے نا اس کو ہم بچوں کو اس کے رول بنا کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بولنس ہے نا تو یہ اس کو ہم جیسے ہم نے یہ جولین کٹ میں لیا نا لونگ بے اگر ہم نے اس کیوب میں لیا تو یہ برگر میں بھی ہم اس کو تو یہ ہم چکے ہی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے فیلے ہونے چاہیے پھر کیوب میں کٹ گیا نا یہ جولین کٹ میں ہے اور وہ کیوب میں ہوگا ٹھیک ہے تقریباً سارے فولو یہ ہی کی جائے گی اور بس اس کی شیپ چینج ہوگی اب جیسے یہ ہے تو یہ ہم اس کا رول بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ریسیپی کی ساتھ آپ رول بھی بنا سکتے ہیں برگر بھی بنا سکتے ہیں تو ریسیپی ہم نے یہی فولو کرنی ہے جیسے یہ ہی ہوگی دب جس اس کے اوپر جیسے وہ مایونیز وغیرہ یہ سب چیزیں لگیں گی رول کے جیسے ہوتی ہے اب اس کے ساتھ ایک ڈپ بنتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے مایونیز چلی گارلک مسترد پیسٹ اور تھوڑا سا وائٹ پیپر اور لیمن جوز ٹھال کے نا ٹھیک ہے تو یہ فیش کے ساتھ نے یہ بہت سکتے ہیں یہ ڈپ بنا کے آپ سرف کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کا رول بناتے تو اس میں بھی یہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے وہ ہم کیوکمبر ہوتا ہے نا وہ سرکے والا وہ بھی ہم اس میں لگا تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو ریسیپی مونہ بتا رہی ہیں اس سے بہت سائی چیزیں بنانا انہوں نے سکھا دی اگر آپ نے برگر بنانا ہے آپ نے رول بنانا ہے اس کو ایسے ہی سرف کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو جنہوں نے مس کر دیا ہے ریسیپی کو اور ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کے لیے ہم جاتے ہیں ریسیپی کارڈ کی طرح ڈھاکا فش بونلس مچھلی ایک کلو ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ مسترٹ پیسٹ ڈیر کھانے کا چمچ انڈا ایک ادر پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ نمک ہز بھی ضرورت ان سب چیزوں کو مکس کر کے بونلس فش میں شامل کر کے فش کا مارینیشن تیار کر لیں گے اب کوٹنگ کے لیے اجزہ میدہ تین کھانے کے چمچ کون فلار دو کھانے کے چمچ شفید مرچ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی شفید تل دو کھانے کا چمچ تیل تلنے کے لیے ان سب اجزہ کو مکس کر کے کوٹنگ تیار کر لیں گے پھر میرینیٹ کی ہوئی مچھلی کو اس میں کوٹ کر کے ٹیپ فرائے کر لیں گے مزیدار ڈھاکا فش تیار ہے جی جناب تو ریسیپی نوٹ کر لی ہوگی آپ لوگوں نے اس سے رہا نہیں گیا اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی ٹرائے کر لوں اور آپ کو بتاؤں کہ کیسی بنیے بہت مزے کی ہے آپ کو ٹرائے کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس فیش نہیں ہے تو ہم اس میں بھی یہ سب کچھ ریسیپی کو فالو کر کے اور بنا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی ہے اس کا کلر اتنا مزے کا ہے اور آپ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں فائنل گارنیشن کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں یہ لے لیں گونا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کتنی مزے کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور میں نے ٹیسٹ کی ہے مجھے بہت پسند آری ہے اور ام شور آپ لوگوں بھی بہت پسند آئے گی مونہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ چکن اگر ہمیں بونز کے ساتھ بنانی ہے تو کیا ہم اس کو بھی اس ریسیپ کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں جی وہ بلکل کر سکتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گئے وہ ریپ وغیرہ اس کا بن سکتا ہے وہ ویسے ہم کھا لیں گے اور ویسے بچوں کے لیے بہت ایزی ہوتی ہے فش کھانے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے اس پہ کانٹے ہا جاتے ہیں تو یہ بونلیس ہے تو یہ کھا بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی مونہ نے بتا دیا کہ میں نے بھی کھایا تو مجھے پتہ نہیں سلا کہ فش ہے یا چکن ہے تو بچوں کو اگر فش نہیں کھانے تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی فش نہیں ہے تو وہ مسے سے کھا سکتے ہیں اس طرح وہ فش کھا بھی لیں گے کیونکہ فش بھی بہت ضروری ہے تو ہم فائنل پریزنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں مونہ آپ کیا کرنے لگیے بتائیں گی تھوڑا سا ہمیں جس اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے کیونکہ جب بھی کچھ کھانا برائیں گے تو پہلے دیکھنا تو ہم نے آنکھوں سے ناگر وہ دیکھنے میں اچھا لگے گا تو وہ دل بھی کرے گا بچوں کو ویسے بھی پریزنٹیشن اچھی چاہیے ہو اچھا سرف اچھے طریقے سے سرف کرے بچے وہ دیکھ کے کیونکہ آج کل کے بچے اس چیز کو بہت چوزی ہیں ہر چیز کے لیے بہت کرتے ہیں بچے کیا بڑے کیا آپ ہر چیز کے لیے دکھاوا ہوں دکھاوا بہت ضروری ہے جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے وہ ہی چیز کو پسند کیا جاتے ہیں ویسے کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر کے اندر آپ نے کچھ بنایا ہو بچوں کو بوک نہ لگ رہی ہو اور خوشبو اتنی مزے کی جیسے ابھی آ رہی تھی اور آپ نے اس کو پریزنٹ ایسے کیا کہ وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اسے ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اس کے لیے اور کیا کیا اچھا بنا لیتی ہیں آپ جس کے فرمائش آپ کے حزبن آپ سے کرتے ہیں حزبن میرے بریانی کے لیابا وہ بھی جنگ فوڈ لور ہے وہ بھی جنگ فوڈ کے لیے ہوتا ہے جنگ فوڈی زیادہ پسند اور جیسے میرا on-line بھی ہے تو اس کے لیے بھی میرا یہی چیز پسند کی جاتی ہے اچھا on-line بھی کرتی آپ ٹھیک ہے بھائی یہ تو بہت مزے کی ریسپی ہمیں بتائی ہماری جو آج کی کوکنگ ایکسپرٹ تھی مونہ ملک اور اس کو اب ہم گارنش کریں کیا کریں مونہ اس کے اس کو ہلکا سا چیلی فکس کریں گے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو کٹیوی لال مرچ اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر سپرنکل کر دیا اور ہول ریڈ چیلی اس کے علاوہ آپ نے کٹ کر رکھے اور لیمن بھی ہے ٹھیک ہے تو بہت مزیدار سی بہت اٹریکٹیو سی کلر فل سی ریسپی ہے یہ اس کو کسی کو کھلانے کے لیے اس کو خوبصورت کرنا بہت سکتا ہے سپیشلی وہ کھانے کے باملے بہت چوزی ہوتا ہے اسی چیزی ایسی پریزنٹیشن دی جائے تو آپ نے آج میرے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی بانوا رہی ہوں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں نے اسی وقت اس کو تیج کیا تو آپ نے مجھے تو مجبور کر دیا ناظرین کی کتنی مزی کی یہ ریسپی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی بیوٹیفولی اس کو پریزنٹ کیا ہے اتنی امیزنگ سی ڈش ہے آپ لوگ کو بلکل ٹرائ کرنی چاہیے اپنے گھر پر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہسپن کے ساتھ ویکنڈ پر تاکہ آپ اپنا یہ کھانا جو ہم گھر پر مس کرتے ہیں اس کو آپ اپنے گھر میں اپنی ڈائننگ ٹیبل کی رونک بنا سکے اپنے کچن کی رونک بنا سکے تو وقت ہمارا چون کے ختم ہے اجازت لینے کا دل نہیں چاہنا لیکن کیا کر سکتے ہیں ہمیں اجازت لینی ہوگی اگلے پروگرام میں پھر کسی نئی ریسپی نئے شیف کے ساتھ آپ سے بلیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی